ہیلو 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 سوگتہ آپ سوئی کا میری یوٹیوب چینل سکولٹیشن گوری جی میں آج ہم بات کریں کارپترک پانچ کی جو کی آٹھ اکٹوبر کے لیے جاری کیا گیا ہے یہ ایک اکشہ ساتھ کے بچوں کے لیے ہندی ویشے کی ورکشیٹ ہے یہاں ویدارتی اپنے نام لکھیں گے اور یہاں اپنے ادھیا پکا نام لکھیں گے ہمارا پاٹ چل رہا تھا دادی ماں جس میں لے خک اپنی دادی ماں کے بارے بتا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ وہ کیسے اس کا خیال لگتی تھی اور کیسے اس کو الگ الگ طریقے کی چیزیں بتاتی تھی تو آئیے دیکھتے کیا کہتا ہے پاٹ پیارے بچوں اس بار جو پاٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام دادی ماں ہے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لے خک دادی کو یاد کرتے ہیں لکھتا ہے ان کی دادی کس پرکار سب کا خیال لگتی تھی آئیے جانے لے خک کیا کہتا ہے اور پھوچے گئے پرشنوں کو تر دیجئے تو اب ورکشیٹ کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں بچوں ڈادی ماں کو گاؤں میں پچاسوں قسموں کی دعویوں کے نام یاد تھے گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا اس کے پاس پہوچتا اور وہاں بھی وہی کام تھا چھونا ماتا چھونا پیٹ چھونا پھر بھوچ سے لے کر مریلیا سرسام نیمونیا تک کا انمان وشواث کے انسار سناتے مہاواری کے دنوں میں روز صبح اٹکا سنان کے بعد لونگ اور گڑ مشریت چلدار گوگل اور دھوپ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی دادی کو بہت ساری جائے الگ الگ طریقے کی دوائیوں کے بارے میں پتہ تھا اور اگر کوئی وقتی بیمار ہو جاتا اس سمیں تو وہ اسے دادی کے پاس لے کر کرتے اور پھر وہ جیسے ڈاکٹر ہاتھوں کو چھو کر ماتھے کو چھو کر یا پیٹ کو چھو کر کسی بیماری کا انمان لگاتا ہے ویسے ہی اس کی دادی لگاتی اور وہ الگ الگ طرح کی کسی بیماریوں کا انمان پورے وشواس کے ساتھ لگاتی اور جب کوئی مہماری ہو جاتی تو اس دنوں وہ کیا کرتی روز تبہ اٹھ کر جلدی سنان کرتی اور گڑ مشریت جلدار کے ساتھ گوگل اور دھوپ لگاتی تاکہ واتاون شد رہے آگے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے صفائی کوئی ان سے سیکھ لے دو میں دیر ہوتی مشریہ شید ختم ہو جاتا چادر یا گلاف نہیں بدلے جاتے تو یہ پاگل ہو جاتی بخار تو مجھے بھی آتا ہے نوکر پانی دے جاتا ہے میس مہاراج اپنے مند سے پکا کر کھچڑی یا سابو ڈاکٹر صاحب آ کر ناڑی دیکھ جاتے ہیں اور کنین مکسر یہ تیکے پن کے ڈر سے بخار بھاگ بھی جاتا ہے پر نہ جانے کیوں ایسا بخار کو بلانے کا جی نہیں ہوتا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے بعد جلدی نہ آنے کے بعد وہ ساف سفائی کا بھی دھیان دیتی لیکن اگر کسی چیز میں دیر ہو جاتی یا کوئی وستو قتم ہو جاتی یا چدر یا گلاف نہیں بدلے جاتے تو انہیں بہت گصہ آتا پاگلوں کی طرح اسے بدلنے کے لئے تطپ رہتی لیکک پھر واپس یاد کرتا ہے کہ جب انجھے بخار آتا ہے پہلے جب بخار آتا تو کیا کرتا تھا وہ تھوڑے ٹائم میں ٹھیک ہو جاتا تھا اور اب جب بخار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے نوکر پانی دے کے جاتا ہے جو میس کا مہراج ہے یعنی کھان ساما ہے ان کا کھانا بنانے والا ہے وہ کھچڑی یا سابودانہ دے جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آ کر کے اس کی ناڑی دیکھ جاتے ہیں اور کنین مکچر کے تیکھے بن یعنی اس کے سواد کے ڈر سے ہی بخار بھاگ جاتا ہے اور پہلے کیا تھا پہلے لیکھا کو بخار اچھا لگتا تھا لیکن اب اسے بخار اچھا نہیں لگتا اور صحبہ بولارے کا اچھا نہیں لگتا اسے اب جب پرشنوں کو دیکھ لیتے ہیں پرشن نمبر ایک ہے گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کے پاس پہنچ کر دادی ماں کیا کرتی گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا تو وہ دادی ماں کے پاس پہنچ تھی تو اس کے پاس پہنچ کر کے وہ ہاتھ ماتھا اور پیٹ کو چھوٹی اور انمان کے انسار اس کے پیماری کا پتہ بتاتی ہے نا پرس نمبر دو ہے مہماری کے دنوں میں دادی ماں کیا کرتی تو مہماری کے دنوں میں دادی ماں روز صویرے اٹھ کر اس نان کے بعد لونگ اور گڑ میں سے جلدار گوگل اور دھوپ لگاتی ٹھیک ہے اور صاف صفائی کا دھیان لگتی پرس نمبر تینے لیکہ کو اب بکھار آتا تو نوکر اور بہراج ان کے لئے کیا کیا کرتے ہیں تو لیکہ کو جب بکھار آتا تو نوکر پانی دے جاتا مہراج کھچڑی یا سابوزانہ پکا کر دے جاتا یہ کام وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پرس نمبر چار دعوے میں دیر ہوتی مشریہ شہد قتم ہو جاتا چادر اگلاف نہیں بدلے جاتے تو جیسے وہ جیسے پاگل ہو جاتی ریکھان کی شبد کس کے لئے پریوک کیا گیا ہے اور ایسا کیوں تو ریکھان کی شبد لیکھا کی دادی ماں کے لئے پریوک کیا گیا ہے ایسا اس لئے کہ وہ صاف صوائی کا بہت جیادہ دھیان لگتی تھی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ پاگل جیسی کرنے لگتی تھی بچنے کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو اس سے ہمیں ہمارے سامنے کوویڈ نائنٹین یا کرونا مہماری چل رہی ہے جس سے بچنے کے لئے ہمیں موہ پہ ماسک لگنا چاہیے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے یا سانیٹائز کرنا چاہیے سوشل دسٹینسی یا ساماجی دوری کا پالن کرنا چاہیے تو اس طرح کچھ قدموں کو اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے بچھو تو یہ تو ہوگی آپ کی ورکشیٹ ٹھیک ہے